بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بات کا تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ اگر رشیہ ایران سے ڈرون تیارے پرچیز کر رہا ہے خاص طور پر کامی قادری ڈرونز پرچیز کر رہا ہے تو دیفنیلی رشیہ کے اندر جو اس کے اپنے ہتھیار ہیں ان کی کمی ہو گئی ہوئی ہے خاص طور پر اس کے کیلیبر کروز میزائلز کی اور دوسرا خاص طور پر اس کے شارٹ رینج بلسٹک میزائلز کی دیکھیں ایک بلسٹک میزائل کے اوپر ایک اچھا خاصا بڑا وار ہیڈ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے بلسٹک میزائل کی رینج جو ہے وہ کسی بھی کامی قادری ڈرونز سے زیادہ ہی ہوگی اور اس کے علاوہ بلسٹک میزائل جو ہے وہ اچھا خاصا زیادہ نقصان کر سکتا ہے بڑی بلڈنگز کو تباہ کر سکتا ہے بڑے ہارڈنڈ شیلٹرز کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے جو کہ ایک کامی قادری ڈرون اس طرح سے کام نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ایک ابحام تھا کہ رشیہ جو ہے وہ یہ کیوں کامی قادری ڈرونز حاصل کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے صرف سمال ٹارگٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے یہ ڈرونز حاصل کیے ہیں ہارڈنڈ شیلٹرز اور بڑے بڑے بلڈنگز وغیرہ کو کمانڈ سینٹر کو کمانڈ پوسٹ کو اس نے اگر نشانہ بنانا ہوگا تو وہ اپنے اسکندر بلیسٹک میزائلی استعمال کرے گا شارٹ رینج بلیسٹک میزائلز استعمال کرے گا لیکن اب یکرین کی دیفنس انڈیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے ایک خبر آئی ہے اور یکرین کا کہنا یہ ہے کہ رشیہ ایرانز کے ڈرون اس وجہ سے حاصل کر رہا ہے کیونکہ رشیہ کا جو اپنا ویپنز کا سٹاک پائل تھا وہ کام ہوتا جا رہا ہے alarmingly جو ہے وہ کام ہو گیا ہے مثلا انہوں نے جو اس کی تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے یکرین کی دیفنس انڈیلیجنس کی اچیف نے بتایا کہ رشیہ کے پاس اس وقت تقریباً تیرہ پرسنٹ جو ہیں وہ ان کے اسکندر میزائل رہ گئے ہیں یعنی کہ اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے رشیہ کے پاس ایک سو اسکندر میزائلز تھے تو آج رشیہ کے پاس صرف تیرہ اسکندر میزائلز رہ چکے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو پرسنٹ ایج میں بات بتا رہا ہوں پرسنٹ ایج کے اندر اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے رشیہ کے پاس ایک سو یہ اسکندر میزائلز تھے تو آج آٹھ مہینے کے بعد رشیہ کے پاس صرف یہ میزائلز تیرہ کی تعداد میں رہ گئے ہیں اور اپنے ایٹی سیون پرسنٹ اسکندر میزائلز جو ہیں وہ رشیہ چلا چکا ہوا ہے اسکندر میزائل جو ہے یہ بسیکلی ایک شارٹ رینج بلیسٹک میزائل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر پانچ سو سے لے کے سات سو کیجی تک کا وار ہیڈ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے جس کے اندر نکلئر وار ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں کنونشنل وار ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے وار ہیڈ جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس کی جو رینج ہے وہ بھی تقریباً پانچ سو کلومیٹر تک کی ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً چھے میک کو ٹچ کرتی ہے جا کے تو آپ اس کو ایک بلیسٹک میزائل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک ہائپر سونک میزائل بھی کہہ سکتے ہیں رشیا نے اس کو لیٹ ایٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کرنا شروع کیا اور دو ہزار چھے کے اندر رشیا نے اس کو اپنی آرمی کے اندر جو ہے وہ انڈکٹ کیا یہ اس کے اندر میزائل اس وقت آرمینین آرم فورسز بھی استعمال کر رہی ہیں الجیریا کی آرمی بھی اس کو استعمال کر رہی ہے اچھا خاصا زبردست میزائل ہے سپیڈ کے حوالے سے بھی ہائپر سونک سپیڈ کے اوپر یہ ٹچ کرتا جا کے رینج کے حوالے سے بھی اس کی اچھی ہسی رینج ہے اور پیلوڈ کے حوالے سے بھی یہ ایک اچھا خاصا پیلوڈ لے کے جا سکتا ہے یہی تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک میزائل کے اندر جن کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ میزائل کتنا زیادہ افیکٹیو ہے تو ایک اچھا خاصا میزائل ہے لیکن رشیا نے اس کو جتنے بھی نمبرز کے اندر تیار کیا تھا اب رشیا کے پاس یہ میزائل صرف تیرہ پرسنٹ کی تعداد میں رہ گئے ہیں اب یہ جو اسکندر میزائل ہے اس کے مختلف ویڈینٹس ہیں جن کے اندر ایک ویڈینٹ ہے اسکندر ایم اس کو آپ بیسیکلی ایک بلیسٹک میزائل ویڈینٹ کہہ سکتا پھر ایک اسکندر کے میزائل ہے اس کے ذریعے سے آپ بیسیکلی کروز میزائل فائر کر سکتے ہیں دوسرا اس انٹیلیجنس رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ رشیا کے پاس اس وقت تقریباً تر تالیس فیصد اس کے کیلیبر پی ایل میزائل بچ گئے ہوئے ہیں کیلیبر بیسیکلی ان کا کروز میزائل ہے یہ جو کیلیبر پی ایل میزائل ہے یہ ان کی سب میرین سے فائر کیا جا سکتا ہے اور تقریباً پنتالیس پرسنٹ ان کے پاس کی ایچ ٹرپل فائیو میزائل جو ہیں وہ بچ گئے ہوئے ہیں یہ ان کے ائر لانچ کروز میزائل ہیں یعنی کہ جو اپنی گراؤنڈ فورسز کے کروز میزائل اور بلیسٹک میزائل تھے رشیا وہ تقریباً ستاسی فیصد چلا چکا ہوا ہے جو ان کی نیوی کے ذریعے سے کروز میزائل فائر کیا جا سکتے تھے جیسے کہ کیلیبر پی ایل میزائل تھے وہ تقریباً ففٹی سیون پرسنٹ رشیا جو ہے وہ چلا چکا ہوا ہے اور اب اس کے پاس تقریباً صرف ترتالیس فیصد اپنے سب میرین لانچ کروز میزائل بچے ہیں اور جو رشیا کے ائر لانچ کروز میزائل تھے وہ اب اس کے پاس صرف پنتالیس فیصد کی تعداد میں بچے ہیں اور پچپن پرسنٹ جو ہے نا وہ اپنے ائر لانچ کروز میزائل چلا چکا ہوا ہے اور انیلیسٹ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بھی میزائل تیس پرسنٹ سے نیچے چلا جائے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک سو میزائل ہیں اور آپ کے پاس اب صرف تیس میزائل بچ گئے ہیں اور آپ نے ستر میزائل چلا دیئے ہیں تو پھر آپ بیسیکلی جو ہے نا وہ اپنے ریزرف سٹاکس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو رشیا کے یہ جو سب میرین لانچ کروز میزائلز ہیں اور یہ جو ائر لانچ کروز میزائلز ہیں ان کی تو تعداد ابھی رشیا کے پاس تھوڑی سی ہے almost آپ کہہ سکتے ہیں کہ 43% اور 45% مطلب کہہ لیں کہ 50% کے قریب ہیں لیکن جو رشیا کے شارٹ رینج بلیسٹک میزائلز تھے اور جو رشیا کے گراؤنڈ لانچ کروز میزائلز تھے ان کی تعداد رشیا کے پاس بہت ہی کم رہ گئی ہوئی ہے 13% کے قریب رہ گئی ہوئی ہے اور یہ alarming situation ہے اس وقت رشیا کے لیے اور رشین فیکٹریز جو ہیں وہ ان کو جتنی بھی تیدی کے ساتھ بنانا شروع کر دیں تو وہ اس تعداد کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتے پکڑ نہیں سکتے اپنا جو ان کا سٹاک پائل کم ہو چکا ہے وہ اس کو اتنی تیدی سے پورا نہیں کر سکتے اس کے لیے رشینز کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب ایرانین ڈرونز جو ہیں وہ حاصل کرنا شروع کر دی ہیں نہ صرف کامی کازی ڈرونز حاصل کرنا شروع کر دی ہیں بلکہ انہوں نے ایران کے شارٹ رینج بلسٹک میزائلز بھی حاصل کرنا شروع کر دی ہیں دیکھیں آپ پیسے دے کے تو بنا بنایا میزائل تو پرچیز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک میزائل کو اپنی فیکٹری کے اندر بنانا شروع کریں گے تو اس وقت آپ کو اتنا ٹائم ضرور لگے گا جتنا ایک میزائل کو بنانے میں لگتا ہے آف دی شیلف پرچیز کرنے میں آپ نے صرف پیسے دینے اور چیز لے لینی ہے اور یہ جو ایران کے ڈرونز اس وقت رشیہ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر رشیہ ایک سو ڈرون فائر کرتا ہے تو اس میں سے تیس اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتے ہیں باقے ستر جو ہیں وہ آف ٹارگٹ چلے جاتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ رشیہ کی ٹریننگ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ رشیہ نے ایران سے یہ ڈرونز جلدی میں پرچیز کی ہیں اور پراپر ٹریننگ جو ہے اگر آپ کے کرو کو نہ ہو تو پھر آپ اپنے ویپنز سے اچھے طریقے سے کام نہیں لے سکتے اگر ایک پراپرلی ٹرینڈ کرو جو ہے وہ اس کامیقادی ڈرون کو استعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو تیس پرسنٹ کی جو ریشو ہے اس کے سکسس کی وہ اس کو بہتر بنا دے اور اسی لیے امریکن انٹیلیجنس والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے کچھ افیشلز جو ہیں وہ اس وقت رشیہ کے لیے رشیہ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ جو رشیہ ہیں وہ ان ڈرونز کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکرے اور ان کا جو سکسس ریٹ ہے وہ کافی زیادہ کم ہے تو ایرانینز کو انہوں نے اب بلایا کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آئیں خیر ایرانینز اس کو جو ہے وہ ڈینائے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایران کے اوپر جو ہے نا وہ اس وقت انہوں نے یہ الزام لگایا کہ کچھ ایران کے سائنٹس اور ان کا جو کرو ہے نا وہ رشیہ کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان ڈرونز کی جو ایکوریسی ہے نا جو اس وقت رشیہ اچیو نہیں کر سکرے وہ ایرانین کرو جو ہے نا وہ اس ایکوریسی کو بہتر بنانے کے لیے رشیہ کو جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں تو ایک بات تو پکی ہے کہ رشیہ نے اپنے گراؤنڈ لانچ بلسٹک میزائز جو ہیں ان کو بہت زیادہ تعداد کے اندر استعمال کر لی ہے اپنے گراؤنڈ لانچ کروز میزائز کو بہت زیادہ تعداد کے اندر استعمال کر لی ہے لیکن اس نے اپنے سم میرین لانچ کروز میزائز جو ہیں ان کو ابھی تک بچایا ہوئے اور اپنے جو ایر لانچ کروز میزائز ہیں ان کو بھی اس نے ابھی تک جو ہے نا وہ بچایا ہی ہوا ہے